ہلو مار یوٹیوب فیملیز آئی ہوب یوال فائن اینڈ ڈوئن گریٹ اچھا جی سب سے پہلے میں معذرت کرتی ہوں کہ میں نے اتنے دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس کی میں ریزن بھی بتاتی ہوں کہ میں نے کیوں نہیں اپلوڈ کیا ایکچلی اتنی تھند آگئی ہیں کہ ہاتھ میں پینسل پکڑنے تک کو دل نہیں کرتا اتنے مطلب ہاتھ فریز ہوئے ہوتے ہیں ٹھندے ہوئے ہوتے ہیں دلی نہیں کرتا کہ کوئی پکڑے ہاتھ میں دل ہوتا ہے بس کمبل میں ہو ہاتھ ہو سکون سے بس گرم گرم رہی تو دلی نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کو دلی نہیں کرتا اب 이�تنے ریزنز ہیں آپ کو بھی پتا ہے تھنٹ میں کون کرے یہ اس طرح کی کام آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کچھ بھی کرنے کو دلی نہیں کرتا سیم میرا بہر جائی حال ہے لیکن پھر بھی آج میں نے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنائی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئیں تو سب سے پہلے پھر ویڈیو کو دیکھنے کے لئے لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو کامنٹ کریں تو تاکہ مجھے موٹیویشن ہوں ملتی رہے کہ یار مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ تو تینکیو سو مچ اور چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آچھا جی آج ہم ڈریس بنائیں گے ویڈ پینٹ کلر ایکٹریلک سے تو یہ میں نے لائٹ سا سکیچ بنایا آپ کو دکھانے کے لئے آچھا جی یہ میں نے لائٹ بی بی پینگ کلر کا جو کلر ہے وہ یوز کیا ہے فروگ بنانا ہے اس کے بیس کلر بنانے کے لئے ہم نے جو ہے لائٹ کلر یوز کرنا ہے شوکنگ پینگ لائٹ پینگ اور بی بی پینگ تو میں نے جو یہاں پہ ہے بی بی پینگ کلر یوز کیا ہے بیس کلر دینے کے لئے یہ جو لانگ فروگ ہے اس میں آپ پر پورے فروگ میں آپ نے لائٹ کلر یوز کر دینا ہے بی بی پنک بیس کلر کے لئے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے شوکنگ پنک سے مطلب کہ تھوڑا سا ڈارک کلر پنک کا شیئر جو ہوگا وہ آپ نے یوز کرنا ہے فیل بنانے کے لئے فالس دینے کے لئے آپ نے یوز کرنا ہے تاکہ فروک میں تھوڑی سی فالس آئے جسے انہینس ہوکے یہ فروک ہے آپ نے تین شیئر یوز کرنا ہے پنک کے بی بی پنک یہاں پہ کون سا یوز کرنا ہے لائٹ پنک ہے آپ نے لائٹ سے ڈارک پہ جا رہا ہے نہ کہ ڈارک سے لائٹ پہ یہاں پہ آپ نے فولز دینے ہے لائٹ پنک کلر کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لائٹ پنک کے ساتھ فولز دینے ہیں آرموس میری یہ دن ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے مطلب کہ پرومینٹ نر ہے اس کے بعد لائٹ کلر یوز کرنے کے بعد پانی میں ڈپ کر کے برش کو اس کو مکس کر دینا ہے اچھے جی اب سب سے انٹرسٹنگ کام یہ ہے کہ آپ نے ایک ائر برڈ لینا ہے اور جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے شوکی پنک کلر کو لائٹ پنک تھوڑا سا مکس کر کے لاسٹ کورنرز میں فروگ کے جو ہے فلارز منائے ہیں راؤنڈ کی شیپ میں جس سے یہ کیا ہوگا کہ مہت ہی مطلب کے فروگ میں خوبصورتی آئے لائٹ ٹو ڈارک میں شیڈ آ جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میرا فروگ ہے لائٹ میں ہے لیکن نیچے جو میں نے فلارز منائے ہیں ائر برڈ کے ساتھ وہ میں نے ٹھوڑا سا شوکنگ بینگ میں دیا ہے جس سے پورے فروگ پہ کیا ہوئے ایک اچھی سی لک آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بہت انٹرسٹنگ کام ہے یہ فوران سے آپ کے فریلز بھی بن جائیں گے اور یہ فلاورز جو ہیں یہ بھی آپ کے بن جائیں گے ائر برڈ کے ساتھ لائٹ میں جو فلاورز آپ بنا رہے ہیں ائر برڈ کے اس میں آپ نے یوز کرنے ہیں شوکنگ پینگ کلر تھوڑا سا آپ لائٹ پینگ کلر یوز کریں گے لیکن ادر وائز آپ نے یہاں پہ سارے میں شوکنگ پینگ کلر یوز کرنا ہے اور یہ کورنرز میں لائٹ میں فروگ کے آپ نے بنا لینا ہے ٹھیک ہے اچھے جی لاسٹ میں فلاورز بنانے کے بعد اب میں ڈریس میں اور اچھے سے جو ہے فولز کو انہینس کر رہی ہوں پرومینٹ کر رہی ہوں اور جہاں جہاں پہ کورنرز وائٹ وائٹ سے ہیں اس کو واتر لائٹ پینگ کلر میں مطلب مکس کر کے ان کو مطلب کے ریموو کر رہی ہوں تاکہ ایک جیسی فروگ میں شیپ آ جائے ٹھیک ہے اچھے جی اس کے بعد جہاں ہماری نیک والی سائیڈ ہے اس پہ میں نے فرل بنائی تھی جو فرل کو جو میں نے شیڈ دیا ہے جو کلر یوز کی ہے وہ میں نے شوکنگ پینگ کیا کیونکہ دیکھیں ہمارا پورا جو فروگ ہے وہ لائٹ میں ہے لیکن ہماری جو فریل اور نیچے کے فلاورز ہیں وہ میں نے دارک کلر میں یوز کی ہیں تو یہاں پہ میں فریل کو شوکنگ پینگ کلر کے ساتھ انہینس کر رہی ہوں اور اس کے اندر جو ہے میں نے صرف جسٹ وارٹر کا ایک مطلب لے کے اس کو جسٹ فریل کیا ہے میں نے پورے میں نہیں کیا تھا کہ تھوڑی سی فریل کو پرومیننٹ آجائے لوگ اس کے بعد پیٹی والی سائیڈ ہے اس کے اوپر میں نے ائر برٹ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے فلاورز بنائی ہیں تاکہ اور بھی پرومیننٹ ہو جائے فروگ اچھے جی ویڈیو بناتے بناتے پھر آچانک سے گیسٹ آگئے تو گیسٹ آئے بہت مشکل ہے آپ کو سو کام بیچ میں آ جاتا ہے کرنے کے لئے تو میں نے چھوٹے بنائی پھر اور یہاں ویڈیو کے چکر میں مجھ سے چینی نیچے گئی تھی تو پھر میں نے اس کو ساف کیا اچھا یہ ہماری چھوٹے بن گئی ہے اور اب میں یہ ساف کروں گی بسکٹ کے ساتھ اچھا اس کے بعد گیسٹ چلے گئے تھے اور پھر میں نے اپنی درائنگ پھر سے سٹارٹ کر دیا اور یہ میرا سب سے فیورٹ بھی اور سب سے مشکل مرحلہ ہے تو یہاں بھی مجھ سے بال بھجاتے ہے مجھ سے فیس نہیں بنتا صحیح پتہ نہیں کیوں مجھے فیس بناتے میرے ہاتھ بہت شرنگ کرتے ہیں خیر چلیں آپ فیس کو اگنور کریں میرے جو کام سیرو ڈریس کو دکھانا میں آپ کو ڈریس دکھانا لیکن پھر میں ایک چلو فیس بھی بنا لیتے ہوں سب سے پہلے میں پھر ہیر کی آوٹ لائنگ دی ہے اس کے بعد سکین کلر یوز کیا تھا میں فیس کے لئے ٹھیک ہے اس کی پہلے میں آوٹ لائنگ دی پتہ نہیں کیوں مجھ سے فیس بنا صرف ویسے بن جاتا کارڈونز کے بن جاتے دوسرے بن جاتے دیکھیں جب میں ڈریس بناتے تو پھر مجھ سے فیس نہیں بناتا مجوریٹی وہ چھوٹا فیس ہوتے اس میں سمجھ گیا کیسے ہائز بنانے کیسے لپس بنانے لیکن پھر بھی کرتی شیڈنگ دیا ٹھیک ہے پہلے میں آؤٹ لائنز دی تھی آؤٹ لائنز دینے کے بعد میں شیڈنگ دی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں آئی تھی اس کے فیس کے پر نا تو لیکن یہ ہے کہ ہیرز بن جاتے ہیں پھر بھی وہ میں بنا لیتی میز زلی موسیقی موسیقی اچھا جی ڈرائنگ بڑھانے کے بعد میں اپنی ٹیبل کو صحیح سے منیج کر رکھنا تو سارا سمان بکھرا ہو تو میں نے کہ چلو آپ لوگوں یہ بھی دکھاتی ہوں کہ میں نے ساتھ کی ساتھ کیسے سب کچھ ارگنائز کر کے رکھا تو یہاں پہ جو میری پینٹ کلر سارے بکھرے یہ دیکھیں آپ اس کا حال دیکھیں سارے بکھرے ہوتے تو اس سب کو میں نے ارگنائز کیا ارگنائز جب میں کری تھی پہ مجھے یاد آئے میرے دو کلر پینٹ کلر مس ہو گئے پتہ نہیں کہا چلے گئے گئے کہا دو نہیں ملے ایک نہیں ملا ایک اچھے جی گئنائز کرتے کرتے پھر لائٹ چلے گی پھر میں خیر باہی لے آئی تھے اپنا سارے سمان اٹھا کے تو یہ میری بکیٹ ہے مارٹ سب کو میں ایک ترطیب سے رکھ ہے کہ مجھے ٹائم پہ چیزیں مل جائیں مجھے چیزیں بھی نہیں ملتے ہیں ٹائم پہ جس جی میرا دل نہیں کھ کچھ بھی بنانے کو اچھے طریقے سے اچھے بچوں کی طرح کچھ اچھے سے ارگنائز کی ہے یہ میرا سارا سمان بکھرا پھر یہاں پہ پہ مجھے مل گیا پھر مجھے پتہ چلا کہ میرا پین کلر ختم ہو گیا تھا اس لیکن یہ بہت زیادہ بھاری تھی پھر پھر میں آپ کو اپنی ٹیبل کا لکھ دوں گی کہ میں کیسے سب کچھ سیٹنگ کیا میری ٹیبل ہوگی ہے نیٹ کلین آئی ہوب یو لائک دس ویڈیو تو پلیز جلدی سے زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں مجھے موٹیویٹ کریں کہ میں ویڈیو بناؤں تو نیکس ویڈیو کے لئے رب رکھا اللہ حافظ